بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کا بڑا دعویٰ بھارت نے طالبان کے ساتھ تمام معاملات تیہ کر لیے ہیں اب افغانستان میں پاکستان کے مفادات کی بجائے بھارت کے مفادات کی طالبان حفاظت کریں گے طالبان کا جوابی بار بھارتی میڈیا کے دعویٰ کو نہ صرف جھوٹا کہہ دیا بلکہ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کر کے بھارت پر کاری ضرب لگا دی دوسری جانب روس اور طالبان کے قریبی تعلقات پر مبنی امریکی ریپورٹ کو طالبان نے مسترد کر دیا جہاد اور اللہ کی مدد سے ہم نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر شکست دی ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کس طرح سے غنی حکومت کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف بڑا پلان ترتیب دے رہا ہے کیا بھارت پاکستان کے خلاف دوبارہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے جا رہا ہے بھارت کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے امریکہ اور طالبان کے تعلقات میں کیا نیا موڑ آیا ہے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں ناظرین اکرام غیر سرکاری افراد کی مدد سے امریکی حکام نے دو جولائی کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو ایک ایسے بینک ڈیٹا کا پتا چلا ہے جس کی مدد سے روس نے طالبان کو بھاری رقم صرف اس لیے فراہم کی تاکہ وہ امریکہ اور نیٹو فورسز کو قتل کریں نیو یارک ٹائمز بھی اسی طرح کی خبریں دیتا رہا ہے کہ روسی خفیہ ایجنسی کے اکاؤنٹ سے طالبان کو رکوم دی جاتی رہی ہیں اور یہ سب کچھ امریکی صدر کی روزانہ کی بریفنگ میں بھی شامل ہے لیکن صدر امریکہ نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی اس رسلے میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے سربراہ اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے عالی حکام پہلے بھی تردید کرتے رہے ہیں لیکن عالمی اور خاص طور پر امریکی میڈیا اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں مصروف ہے جس سے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان کی کامیابی صرف اللہ کی مرضی اور جہاد کی مرہون منت نہیں امریکہ کی شکست کے بارے میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن مرہوم نے دوہزار آٹھ میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے رخصت ہونے کے لیے محفوظ رہداری کی تلاش میں ہے اسی کے لیے طالبان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں اس بات کو دیوانے کا خواب بتایا جا رہا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ امریکہ اور اس کے پاکستانی حمایتی زمینی حقائق سے یکسر ناواقف تھے دنیا بھار میں تاریخ کے طالب علم کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ افغانستان میں سپر پاورز کی زلط کوئی نئی اور خاص بات نہیں ہے سکندر آزم سے لے کر امریکہ تک دنیا کی چار بڑی سپر پاورز کو زلط سے رخصت ہونا پڑا اور اس کے بعد یہ سپر پاورز دنیا میں اپنا توازن برقرار رکھنے میں یکسر ناکام اور نامراد رہی ہیں امریکہ 1974 میں بھی ویتنام سے شکست کھا کر وہاں سے نکلا لیکن آج بھی وہ ایشیا پیسیفک کی ایک بڑی طاقت ہے لیکن سابق یو ایس ایس آر اور تاجے برطانیہ آج دنیا میں وہ مقام نہیں رکھتے جو ان کا افغانستان پر حملے سے قبل تھا دنیا بھار میں ستاون سے زائد اسلامی ممالک ہیں لیکن گزشتہ سو برسوں میں مسلمانوں کے لیے تھنڈی ہوا کے جھونکے صرف افغانستان سے آتے ہیں افغانستان سے آنے والی تھنڈی ہوا نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشی اور مسررت کا پیغام دیا ہے امریکی اور یورپی میڈیا کو اسی بات کی فکر ہے کہ اگر مسلمانوں نے جہاد کی گرمی سے تھنڈی ہوا حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تو پھر ان کے جھوٹ اور شیطان کی رضا کا کیا بنے گا طالبان کے ترجمان نے اس طرح کی خبروں کی تردید کی ہے کہ اس کو امریکہ اور نیٹو فورسز پر حملے کے لیے روس سے رقم لینے کی ضرورت تھی اس کے بعد امریکی حکام نے دو جولائی کو یہ کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کے اقدامات جرائم میں ملوث افراد اپنے آپ کو طالبان ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کی رپورٹ درست ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں قبل از ہی وہ افغانستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور ایک ایسے موقع پر امریکہ میں اس طرح کی باتوں کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے ظلم خلیلزاد دس مئی دوہزار بیس کو بھی بھارت میں تھے اور اس وقت انہوں نے دی ہندو کو دیئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت کو طالبان کے ساتھ براہ راست بات کرنی چاہیے یہ شاید پہلا موقع تھا کہ کسی امریکی اہلکار نے بھارت کو طالبان کے ساتھ باتچیت کا مشورہ دیا ہو بھارت خطے میں وہ واحد ملک ہے جس کے طالبان کے ساتھ بازابتہ رابطے نہیں ہیں اگرچہ افغانستان میں طالبان کے دور میں چین ایران اور روس نے بھی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا تاہم اب تینوں ممالک طالبان کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ روس نے تو افغان امن عمل کے سلسلے میں نومبر 2018 میں بینل افغان کانفرنس کی میزبانی بھی کی تھی اس کے علاوہ یورپی ممالک بھی طالبان سے مسلسل رابطے میں ہیں بھارت نے پچھلے 20 برس میں افغانستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور افغانستان نے بھی بھارت کے ساتھ اپنی دوستی کو ہر ممکن طور پر قرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے کابل میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق اب تک بھارت افغانستان میں دو ارب امریکی ڈالر سے زیاد کی سرمایہ کاری کر چکا ہے نئی دہلی اور کابل کی دوستی اس لیے بھی مضبوط ہوتی گئی کہ دونوں اسلام آباد پر طالبان اور کشمیر میں لڑنے والے جنگجوہوں کی مدد کا الزام لگا رہے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جن کے باعث اب تک بھارت نے طالبان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا ایک طالبان کا پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق یا پھر پشت پناہی کا الزام اور دوسری طالبان کی کشمیر میں بھارت کے خلاف لڑنے والے جنگجوہوں کی حمایت ہے دوہزار ایک میں طالبان دور کے خاتمے کے ساتھ ہی بھارت نے افغانستان میں پانچ سال کے بعد اپنا سفارتی عملہ بھیجا تھا دوہزار ایک کے بعد بھارت اور افغانستان کے تعلقات ایک بار پھر تیزی سے بڑھتے گئے اس کے ساتھ پاکستان کی تشویش میں بھی اضافہ ہوتا گیا پاکستان کو اس پر تشویش ہے کہ بھارت آخر کیوں افغانستان میں عربوں کی سرمایہ کاری کا رہا ہے اور افغان حکومت کو بھارت سے زیادہ پاکستان کے قریب ہونا چاہیے پاکستان کی یہ تشویش درست تھی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کا مرکز افغانستان رہا ہے دوہزار ایک میں امریکہ کے افغانستان پر قبضے میں پاکستان کے سو فیصد حصے کے باوجود بھارت کو علاقے کا لیڈر بنانے کے لیے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار دیا گیا پاکستان کو اس پر سخت تشویش تھی لیکن اس کے جواب میں افغانستان کا موقف تھا کہ افغانستان ایک آزاد اور خودمختار ملک کی حیثیت سے ان کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات پر پاکستان کے تحفظات کا کوئی حق نہیں بنتا پاکستان کا الزام ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچ مضاہمت کار بھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یورپی اور بھارتی میڈیا کا مئی میں کہنا تھا کہ پاکستان یہ سوچتا ہے کہ افغانستان میں طالبان پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے تو یہ پاکستان کی بڑی بھول ہوگی ان کے مطابق طالبان نے مجبوری کے عالم میں پاکستان میں پناہ لی تھی اور جون جون وہ واپس افغانستان کے مرکزی دھارے میں شامل ہو جائیں گے ان کا پاکستان پر انحصار کم ہوتا جائے گا مئی دوہزار بیس میں پاکستان اور طالبان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی افغان طالبان نے اسی دوران ایک بیان قطر سے جاری کیا اور کہا کہ بھارت چالیس سال سے ہمارے ساتھ غداری کا رہا ہے اس کے بعد طالبان نے ایک لمبی فیرست جاری کی جس میں اس نے بتایا کہ ظاہر شاہ، سردار دعود، نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین، ببرک کارمل، حاجی محمد چمکنی، محمد نجیب اللہ وغیرہ کے دور میں بھارت افغانستان اور اس کے عوام کا دشمن اور افغان طالبان کے قاتلوں کا حامی اور مددگار رہا ہے اس لیے اس کو اسی انداز سے دیکھا جائے گا اس صورتحال نے پورے بھارتی اور مغربی میڈیا کے تجزیہ کاروں کو رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اور اب ظلم خلیل ذات کے اس انٹرویو کی کوئی اہمیت نہیں رہی ظلم خلیل ذات کے پاس بہت سارے مسائل اور بھی ہوں گے لیکن شاید بھارت اور طالبان کے درمیان تعلقات بھی ایجنڈے میں شامل ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس طرح کی ہمدردیوں سے دور رہے جرنل پرویز مشرب نے جس انداز سے افغانستان پر امریکی حملے کے لیے راستہ ہموار کیا اس کی پاکستان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی اور اگر آج طالبان بھارت تعلقات کے لیے پاکستان نے سرگرمی دکھائی تو اس صورت میں پاکستان ہی کے نقصان کا خدشہ ہے دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اس کا تاریخی امن معایدہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جکا ہے افغانستان میں امریکی فورسز کے پانچ اڈے ختم کر دئیے گئے ہیں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ امریکہ نے معایدہ کے تحت اپنے وعدوں کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی جن میں فوجیوں کی تعداد میں کمی اور پانچ فوجی اڈوں سے انخلاص شامل ہے ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ جیسے ہی معایدہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا امریکہ کی سوچ باز شرائط پر مبنی ہوگی ہم قیدیوں کی رہائی تشدد میں کمی اور بین الافغان مذاکرات میں پیش رفت پر زور دیتے رہیں گے دوسری جانب طالبان نے امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی افواج نے غیر فوجی علاقوں میں بمباری اور قابل حکومت کی حمایت میں جارہانہ حملے کیے ہیں افغان میڈیا نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ طالبان کے ساتھ معایدے کے تحت افغانستان میں امریکی فورسز کے پانچ اڈے ختم کر دیے گئے ہیں امریکہ کے جن فوجی اڈوں کو بند کیا گیا ہے وہ صوبہ ہلمند، ارزگان، پکتیا اور لغمان میں قائم تھے موسیقی